سواغت ہے آپ کا آر نائن ٹی وی پر میں ہوں آپ کے ساتھ کلدیب سنگھ پٹھانی آئے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں پاکستان سے جڑی ہوئی اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے دراصل کشمیر ماملے کو پاکستان آئی سی جی میں لے جانا چاہتا تھا لیکن وہاں پر بھی اسے موں کی خانی پڑھ سکتی ہے جی ہاں کشمیر ماملے کو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں لے جانے کی بات کہنے والے پاکستان کو موں کی خانی پڑھ سکتی ہے آئی سی جی میں پاکستان کے وکیل خاور قریشی نے کہا ہے کہ کشمیر ماملے کو لے کر پاکستان کے پاس کوئی پکتہ ثبوت نہیں ہے دلچسپ بات سامنے آ رہی ہے کشمیر پر پاکستان کے انٹرنیشنل بیزتی ایک بار پھر سے ہوئی ہے کشمیر پر پاکستان کے وکیل نے ہی گھٹنے ٹیک ڈالے ہیں پاکستان کے وکیل خاور قریشی کا بیان سامنے آیا ہے کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں نرسنگھار کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے آئی سی جی میں کشمیر کو لے کر پاکستان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ماملے کو آئی سی جی میں پیش کرنا کافی مشکل ہوگا پاکستان کشمیر ماملہ آئی سی جی میں لے جانے کی بات کر رہا ہے کشمیر کو لے کر پاکستان کو ہر جگہ سے پٹخنی مل رہی ہے تو پہلے پاکستان بہت سی چیزیں بہت سا اکرامک رکھ بھارت کے خلاف اپنا چکا ہے یہاں تک کی پرمانوید کی دھمکی دیتا رہا ہے اور اب آئی سی جی میں جانے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی الٹا پڑ سکتا ہے بڑی خبر اس وقت کی پاکستان سے جڑی ہوئی آئی سی جی میں جو پاکستان کے وکیل ہیں انہوں نے مانا ہے کہ بھارت کے خلاف کوئی خاص ثبوت نہیں ہے بھارت کے کشمیر میں کوئی نرسنگھار نہیں چل رہا ہے ایسے میں کمزور ہو جائے گا پاکستان کا پاکش تو باقی اپ ڈیٹس کے لیے بھی آپ جڑے رہیے آر نائن ٹی وی کے ساتھ